اس وقت کی ایک اہم خبر آپ کو دے دیتے ہیں ڈلی انسی آر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بھوکم کے جھٹکے دلی کے علاوہ جمہو کشمیر کے بھی کچھ علاقوں میں محسوس کیے گئے جھٹکے محسوس کرنے کے بعد لوگ گھروں سے باہر نکل آئے بھوکم کا کیندر افغانستان کے ہندو کشن میں بتایا جا رہا ہے بھارت کے کئی راجیوں میں بیتے دو دنوں سے طوفان کو لے کر الٹ جاری ہے آندھی طوفان میں کئی گھر تباہ ہوئے اور نقصان کی بھی خبریں آئی ہیں اور اب بھوکم کی یہ خبر حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک بھوکم سے کسی نقصان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی ہے اور زی میڈیا سمباداتا خالد حسین ہمارے ساتھ شری نگر سے جڑ گئے ہیں خالد اس وقت کیا ستھیتی ہے بھوکم کے کچھ اور جھٹکے کیا محسوس کیے گئے ہیں جی بالکل کچھ دیر پہلے بھوکم کے کافی زوردار جھٹکے ہم محسوس ہوئے ہیں اور ہند کش اس کا اپی سینٹر بتایا جا رہا ہے اس کی تیویتہ جو ہے سکس پوائنٹ ٹو بتائی جا رہی ہے حالانکہ اب تک راہت کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن نصدے ہی لوگ پانک ہوئے کئی جگہوں پر لوگ گھر اسے باہر آئے اور یہاں اس کے آئی سی سی میں بھی جہاں ہم کھڑے ہیں کافی لوگوں میں پینک ہوا لیکن اب جبکہ بھوکم کے جھٹکے ہو چکے ہیں لوگوں کو یہ محسوس ہو چکا ہے کہ اب بھوکم رک گیا ہے تو نصدے ہی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے اب شاندی پور وقت دکھ رہے ہیں لیکن جب بھی کشمیر میں بھوکم پاتا ہے یہ انہیں دو ہزار پانچ کی یاد دلاتا ہے جب زوردار بھوکم یہاں آیا تھا اور سیکٹر لوگوں کی جان چلی گئی تھی ویسے بھی کشمیر کی اگر بات کریں تو سیسپک زون 5 میں آتا ہے ہمالین پورا ریج اور یہاں جب بھی چھوٹا سا بونچال آتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایکسپرٹس کی بات کہیں تو یہاں پہ اب بھوکم کا جو سیسپک زون 5 میں ہے یعنی کافی خطرے والا علاقہ ہے یہ اگر اردھ کو ایک کے حساب سے دیکھیں تو نصدے ہی اب بھوکم کے جھٹکے ہوئے لوگ پینک ہوئے لیکن اب کئی جگہوں پر جو خبریں آ رہی تھی کہ لوگ پینک ہوئے اور گرو سے باہر نکلے اب دیرے دیرے ستیتی سامانی ہو رہی ہے اور اب جو اگر ہم بات کریں اس راحت کی بات یہ ہے کہ اس پورے بھوکم میں کسی بھی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں خالنا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بھو ویگیانک مہیش تلاوت بھی جڑ گئے ہیں مہیش جی اگر ہم آج کے بھوکم کے جو جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ان کی بات کریں اور اس سے پہلے جو تمام جھٹکے اکثر دلی انسیار میں محسوس کیے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیشہ ایک پینک موڈ رہتا ہے لوگوں میں کیونکہ ایسا ایریا ہے دلی کا جہاں پر پرون ہے جھٹکے محسوس کرنے کے یہ جو پورے علاقے میں مکم پر افتر آتے رہتے ہیں اندین پلیٹ ہے اور دوریشن پلیٹ ہے یہ دولوں پلیٹ ہے ایک سے ایک دوسرے کے اپوجٹ پتہ رکھ رہی ہیں تو ان علاقوں میں مکم جب بھی آتا ہے تو اس کا اثر دلی انسیار میں پورے افتر بارت پر دیکھنے کو ملتا ہے تو لوگوں پینک پہ ہو جاتا ہے لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دلی جو پور میں تو آتا ہے کچھلا کا لیکن دلی میں کتنا بڑا مکم آنے کی سمبھاؤنے کافی کم ہے اتراخرن میں جب کوئی بڑا مکم آئے گا تب بھی دلی میں کتنا سا نفصال ہو رکھتا ہے پر کیونکہ اس کا جو اپی سینٹر اس کا دور ہے اور یہ 6.2 ریکس سکیل پر بتایا گیا ہے اور اس کی دیپ کی جو تھی اپی سینٹر کی وہ 109 کلومیٹر ہے تو دیپ جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کا اثر پڑا سا کم ہو جاتا ہے تو دلی میں اتنا ابھی کوئی بھی گھبرانے کے ایسی ضرورت نہیں ہے آپ کا شوق بھی بہت خلقے ہوتے ہیں جی وحش ابھی ہم اپنے سنباداتا خالد سے بات کر رہے تھے جمہو کشمیر میں اور ان کا کہنا تھا کہ جب بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں تو کشمیر کے لوگوں کو دو ہزار پانچ کا وہ بھوکم پیاد آ جاتا ہے جس نے بھاری تباہی بچائی تھی اگر جمہو کشمیر علاقے کی بات کرے تو وہاں کے لیے کیا کہیں گے اس کا اثر کیونکہ تجاکستہ یا ہندو کشمیر یہ جمہو کشمیر سے زیادہ پاس پڑتا ہے دیکھ لیے کافی دور ہے تو ادھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر تھوڑا بہت اقصال ہو جاتا ہے کہ چھوٹے بھوٹی جو عمارتیں ہیں اس کا کریک آ سکتے ہیں یا بہت چو کمیور اس سالیشن ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں تو وہاں ان کا گھرانہ لازمی ہے کیونکہ وہ علاقہ تھوڑا پاس پڑتا ہے لیکن کیونکہ یہ کافی دور تھا اور یہ سبسائل ہو چکا ہے تو اب گھبرانے کی کوئی عمارت شکتہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو کافی شوق آتے ہیں وہ کافی ہلکے ہوتے ہیں تو وہ چار ریکٹر سکل پائے گا جس ہلکہ تو بہت سوگا لیکن بہت خورت شکریہ مہش آپ کا اس جانکاری کے لیے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے سمباداتا میرے سہیوگی پوان نارا اس وقت دلی کے بجائے چوک سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوان لوگ ویسے بھی موسم کو لے کر الٹ پر ہیں اور ایسے میں بھوکم کے جھٹکے جی بلکل عدیتی کہا جائے تو دلی کے لوگوں کو بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوئے اور سب کے مند میں سوال آ کر یہ تھا کہ اس بھوکم کا ایف پی سینٹر کہاں ہے یو ایس جیولوجیکل سروے کے حساب سے اس بھوکم کا ایف پی سینٹر افغانستان ترکمنستان کی سیما پر افغانستان تزاکستان کی سیما پر ہے چونکہ اس کی بھوکم کا کیندر 111 کلومیٹر نیچے تھا اسی لیے یہ آشنگ کا کم ہے کہ دلی اور NCR کے آس پاس کے علاقوں میں کہا جائے اور خاص کر بھارت میں کوئی نقصان ہو لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے حال فلال کے دنوں میں توفان کو لے کر الرٹ جاری کیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ بھوکم کے جھٹ کے ضرور لوگوں میں من میں تھوڑی سی شنکہ آئی کیا بھوکم پایا کیا الرٹ ہوئے لیکن آپ کو بتا دے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہندوکش پروت گھاٹی میں بھوکم کا ایپی سینٹر رہا ہے جس کی دلی سے کافی زیادہ دوری ہے تو ہاں لوگوں کے من میں شنکہ ضرور تھی بھوکم محسوس کیا لیکن فلحال راحت کی بات یہ ہے کہ دلی سے دوری بہت زیادہ ہے کشمیر میں کچھ جیسا کی خالد بتا رہے تھے لوگوں میں پینک زیادہ تھا دلی میں اس کے مقابلے تھوڑا کم تھا لوگوں نے کشمیر میں کیا کہا کیا ریاکشن ہے لوگوں کا کیا اس وقت محسوس کر رہے ہیں اپنے درشکوں کو ایک بار فٹا فٹ وہ بھی دکھا دیتے ہیں جی ہم آفیس میں تھے ابھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے دو تین جڑکے کیے ہیں ہم آفیس سے نیچے آگئے ہیں بھون چال کے جڑکے دیکھیں ہیں ایک دو جڑکے زبردست آگئے ہیں اب ہم نیچے آگئے ہیں تو یہاں ابھی بھی تارے ہل رہی ہیں اور لوگ بھی روک گئے ہیں ساڑکوں پر جی نہیں نقصہ نہیں ہوا نقصہ نہیں ہوا تو دلی میں اور ساتھی ساتھ جمہو کشمیر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پوان پوری جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ خالد آپ کا بھی شکریہ